تو ابھی ہم نومیریکل کرنے جا رہے ہیں نومیریکل کوسچن ہے ہمارے پاس چونکہ کلاس ٹین ہے بیٹا پھر اس میں الیکٹر مینگنیٹیزم ہمارے چپٹر ہے اس کے نومیریکل کرانے ہیں تو بیٹا پہلا نمر نومیریکل ہمیں کیا بتاتا ہے کہتا ہے ہمارے پاس 1.5 میٹر لانگ وائر ہے ہمارے پاس کرنٹ کیرینگ وائر جو کہ ہمارے پاس مینگنیٹک کرنٹ جو ہے وہ 5 ایمپیر ہے بیٹا یہاں پہ رائٹ انگل پہ یونیفار مینگنیٹک فیل میں رکھ دیا ہے اور 0.04 ٹیسلا مینگنیٹک فیل ہے کہتا ہے ہم فورس معلوم کر رہے ہیں فورس کتنا ایگزارٹ ہو رہا ہے اس وائر کے اوپر ٹھیک ہے تو لیٹس سی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں بیٹا جو ہمیں فورس معلوم کرنا ہے تو بیٹا گیون ڈیٹا وغیراب تھوڑا سا آپ اس میں ہو کر لیں کیونکہ اس پہ پھر تائم زیادہ لگتا ہے ہم یوں کہتے ہیں کہ دیکھیں as we know that whenever we have this is uniform magnetic field ٹھیک ہے magnetic field یہ ہو گیا بیٹا اور اس پہ ایک وائر جو کہ ایسے پڑا ہوا ہے current i جو کہ ہمیں given ہے بیٹا ہم دیکھ لیں گے انگل کتنا بنتا ہے 90 ڈیگری کا بنتا ہے سو ہم یہاں پہ یوں لیکھتے ہیں کہ f is equal to i l b and 2 sine of theta یہ ہمارے پاس general formula اب ہم کیا کرتے ہیں تو اسے directly value put کرنے ہیں ہمیں current کتنا دیا ہے current ڈیا ہے بیٹا 5 ampere so put here 5 length کتنا دیا ہے بیٹا 1.5 1.5 آپ کے پاس length of wire ہے اور b value کتنی دیا ہے کتنا tesla ہے ہمارے پاس 0.04 0.04 اور sine angle بیٹا کتنا ہے وہ ہمارے پاس 90 ڈرائٹ انگل انہوں نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو بیٹا یہاں پہ putting کر کے آپ calculation کر سکتے ہیں یہ multiply کر لینا ٹھیک ہے طریقہ آپ کو آتا ہے sine 90 کس کے برابر ہوتا ہے وہ sine 90 this is equal to one ٹھیک ہے یہ one ہو جائے گا باقی multiply کر لینا تو آپ کو answer مل جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا پہلے question ہو گیا ہمارے پاس current carrying wire اس کی اس میں current کتنا ہے 10 ampere ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں current ہمارے پاس again بیٹا 10 ampere ہم چلو current for example ہم یہ فرمولے میں دیکھ رہے ہیں دوسرا ہمارے پاس length of wire جو ہے وہ 5 meter ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں magnetic field جو ہے وہ 5 multiply 10 power minus 5 tesla ہے ٹھیک ہے magnitude of force معلوم کرنا بیٹا same وہی فرمولہ ہم دوبارہ لگاتے ہیں force معلوم کرنا ہے i l b into sine of theta sine of theta understood ہے کہ وہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے 90 degree کا ہے تیسی لیے sine theta میں نہیں put کر رہا ٹھیک ہے okay current ہمیں given ہے بیٹا 10 ampere لگ دیا length کتنا ہے بیٹا ہمارے پاس length ہے 5 تو بیٹا 5 put کر لیں اور ساتھ میں magnetic field اس کی value ہے 5.0 multiply 10 power minus 5 tesla ٹھیک ہے بیٹا so you can now again multiply here and you will get required answer ٹھیک ہے بیٹا اچھا بیٹا اب question number third ہے 10 centimeter wire ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے centimeter کو convert کرنا ہے میٹر میں ٹھیک ہے تو 10 centimeter کو آپ divide کرو گے کس پہ 100 پہ آپ کے پاس کیا جائے گا 0.1 آ جائے گا ٹھیک ہے تو length of wire وہ کتنا ہے یہاں پہ given ہے length of wire ٹھیک ہے وہ ہے 30 centimeter بیٹا اس سے 30 ہے 10 centimeter میٹر ہے کتنا ہے 10 centimeter 10 کو آپ میٹر میں convert کرو گے تو 0.1 میٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد انگل یہاں پہ جو دی ہے وہ 30 ڈگری کا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد تسلا جو کہ magnetic field ہے 0.6 tesla ٹھیک ہے 0.06 0.06 0.06 ٹھیک ہے اچھا force بھی given ہے force کتنا بتایا ہے force بتایا 0.0 0.024 یہ newton force ہے کیا معلوم کرنا ہے current کو معلوم کرنا ہے current کو معلوم کرنا ہے بیٹا وہی فارمولا ہے ہمارے پاس ہم کیا کر لیں گے as we know that بیٹا f is equal to i l b into sine of theta آپ کو current چاہیے نا تو i is equal to f divided by l b into sine of theta ٹھیک ہے بیٹا so by putting you can put کر سکتے ہیں ہمارے پاس force کتنا ہے وہ 0.024 ہے بیٹا length کتنا ہے length 0.1 ہے بیٹا اور b کی value کتنی ہے 0.06 ہے اور ساتھ میں angle کتنا ہے 30 degree کا ہے نا تو sine of 30 degree باقی calculation آپ خود کر لیں میں آپ لوگ کو sine 30 کی value بتاتا ہوں بیٹا sine 30 is equal to 1 over 2 which is equal to 0.5 ٹھیک ہے تو پھر آپ current کی value خود calculate کر دینا وہ آپ کا answer آ جائے گا ٹھیک ہے یہ تیسرا ہو گیا بیٹا بیٹا اب question number four ہے ہمارے پاس کہتے ہیں current جو primary coil میں change ہو رہی ہے وہ minus five impier to plus five impier so آپ یہ i1 لے لیں minus five impier اور i2 بیٹا بیٹا کتنا ہو جائے گا plus five impier ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا current change ہو رہا ہے بیٹا اس کے لئے time کتنا لگتا ہے zero point time لگتا ہے zero point zero five second لگتے ہیں zero point zero five second لگتے ہیں بیٹا اچھا کیا معلوم کرنا ہے such that the induce emf in emf بیٹا کتنا پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں emf پیدا ہو رہا ہے two point eight volt پیدا ہو رہا ہے ٹھیک ہے mutual inductance کی value معلوم کرنی ہے m یہ معلوم کرنا ہے تو بیٹا آپ لوگ اس چیز کو پہلے سے بھی جانتے ہیں کہ ہمیں mutual induction کا فارمولا کیا آتا ہے تو آپ لوگ یہ چیز دیکھیں as we know that بیٹا یہ ہمارے پاس emf is equal to کتنا کے برابر تھا m delta i divided by delta t ٹھیک ہے اب delta i یہاں سے معلوم کرو گے delta i کا مطلب آپ کے پاس کیا ہو جائے گا i2 minus i1 i2 کتنا ہے five ہے نا بیٹا اور i1 کتنا ہے minus five تو اسے کیا جائے گا minus minus plus ہو جائیں گے بیٹا 10 ampere ٹھیک ہے so یہاں پہ delta i کی value آپ کو معلوم ہو گئی put delta t ٹھیک ہے اب putting up کر لیں آپ کو required value مل جائے گی اس کو آپ ایسا بھی لکھ سکتے ہو تھوڑا simplify کر کے delta t divided by delta i اب value put کریں تو اب تمہیں آسانی ہوگی m تمہیں مل جائے گا ٹھیک ہے بیٹا مل جائے گا اچھا اچھا بیٹا اب پانچ question number five ہے ہمارے پاس ایک transformer ہے اس میں سے جو primary voltage given ہے بیٹا وہ 120 volt ac لگائی ہے اور secondary میں ہمارے پاس 900 volt پیدا ہو رہا ہے number of ratio of the secondary to the primary بتانی ہے پہلا question ہے دوسرا ہمیں اب part b میں پوجہ جا رہا ہے کہ اگر primary میں ہمارے پاس number of terms کتنے ہو 275 ہو تو secondary میں number of terms بتائیے گا تو ہم پہلے a part کیلئے کرتے ہیں بیٹا ہمیں اس بات کا پتہ ہے ہم لکھ لیتے ہیں کہ is we know that ہمارے پاس کیا ہے number of secondary to the number of primary اس کیلئے secondary کیلئے secondary کا voltage کیونکہ ہمارے پاس ہم نے کہا تھا کہ یہ دونوں direct ہے تو secondary voltage کتنا ہے 9600 اور primary کا کیا ہے 120 کا ہے ٹھیک ہے 120 so اس سے calculate کر لیں گے ٹھیک ہے بیٹا تو آپ باقی calculation کر لیں تو 960 divided by 12 اس سے آپ کو کیا ملے گا required answer مل جائے گا پہلے part کا ٹھیک ہے اب دوسرے part کیلئے دیکھیں دوسرے part کیلئے ہمیں کہتے ہیں primary terms دی ہے secondary کے معلوم کرنے فارمولا بیٹا بیل کو سیم ہے آپ نے صرف کیا کرنا ہے یہاں پہ primary کو اس site پہ لے جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کیلئے کیا کروگے ns divided by np this is equal to vs divided by vp تو ہو جائے گا اب یہ np کو ادھر لے جاؤ گے تو ns is equal to np vs divided by vp بیٹا اب اگین پوٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے so you will get again the required answer here ٹھیک ہے آسان ہے نا بیٹا اچھا اب دیکھیں بیٹا question number six ہمیں یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ یہ بتائیے گا کہ secondary term secondary coil میں کتنے turns ہوں گے اگر primary coil میں 400 ہوں اور voltage 220 سے کم ہو کے کتنا رہ جائے 3 volt رہ جائے تو اس کیلئے بیٹا again same formula ہمارے پاس ns معلوم کرنا ہے np ہم نے putting کرنی ہے ٹھیک ہے put کر کے جب آپ putting کر لیں گے بیٹا یہاں پہ ns np کتنا ہے 400 for example vs کتنا ہے وہ ہے 3 volt اور vp جو primary coil ہے وہ ہے 220 ٹھیک ہے so اس سے multiply کر کے for example 1200 i think so یہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ cancel کر کے پانچ سے میرے خیال میں بائیس پانچ 120 آتا ہے ٹھیک ہے so ns is equal to five turns ہمارے پاس کتنے turns آئی جائیں گے secondary کے five turns آ جائیں گے یہ آپ کا required answer ہو جائے گا آخری question question number seven ہے بیٹا کہتے ہیں step up transformer ہے آپ کے پاس sorry step down transformer دیا ہے 220 volt ac ہے اس کو 12 volt پہ یہ لا رہا ہے کہتے ہیں turns ratio بتائیے گا مطلب 220 step down ہے تو یہ primary میں دیا ہے 220 volt اور secondary میں مل رہا ہے صرف 12 volt مل رہا ہے کہتے ہیں turns ratio بتائیے گا turns ratio ٹھیک ہے تو again بیٹا آسان سا یہی فارمولا ns by np this is equal to یہ ہو جائے گا 12 اچھا پورا فارمولا پہلے لکھ لیتا ہوں vs divided by vp ٹھیک ہے اچھا ns divided by np this is equal to ویس کتنا ہے 12 vp کتنا ہے 220 calculate کر لینا آپ کے پاس secondary کی value آ جائے گی ٹھیک ہے آپ again کر سکتے ہیں کچھ بھی ہو بس required آپ کر لینا تو آپ کے پاس net result آ جائے گا بیٹا تو اس کے ساتھ آپ کے calculation آپ نے خود کرنی ہے توڑی بہت کیونکہ آپ mashallah ابھی class 10 میں پڑھتے ہو ٹھیک ہے تو class 10 میں کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو نا کی calculation کر لو کیونکہ calculator ہوتا ہے بیٹا calculator کی مدد سے کر رہے ہوتے ہو تو اسی لیے یہ چیز آپ نے خود کرنی ہے اس کے علاوہ جو ہے جو کچھ تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے بہت آسان سے question ہے thank you بیٹا thank you very much بہت آسان سے کچھ تھا